جائے ماتا دی تو بکتوں پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کو ماترانی کے کمپلیٹ درشن کروائے تو ابھی ہم ماترانی کے دربار سے ماترانی سے الویدہ لیتے ہیں اور واپسی اپنے گھر کے لیے نکلتے ہیں لیکن یہاں ماترانی کا اتنا ہی سندر دروار ہے کہ یہاں سے جانے کا من ہی نہیں کرتا کیونکہ اتنا خوصورت دروار چاروں طرف گھر ہیں اور بیچ میں جے خوصورت مندر ہے یہاں پر آپ کو میں ماترانی کے آس پاس کا سندر بیو دکھا دیتا ہوں سندر واتاورن شد واتاورن اور چاروں طرف گرینری ہی گرینری آپ کو نظر آئے گی یہاں پر ابھی تو اتنا زیادہ کراؤڈ نہیں تھا لیکن جیسے ہی ماترانی کی شڑی کا ٹائم نزدیک آتا جا رہا ہے تو رش جہاں پر بڑھتا ہوا ہمیں نجر آ رہا ہے کیونکہ کچھ ہی دنوں کے بعد ماترانی کے چنوں میں تھاکور جی کی شڑی آئے گی اور اس چھڑی کے آتے ہی مانو دروار میں پورے سلاب آ جائے گا اتنے زیادہ رش ہو جائے گا کہ بہت سارے جاتروں لوگ جہاں دروار میں آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے رہنے کے لیے ٹینٹ آپ کو مل جائیں گے یہاں پر روم بھی آپ کو مل جائیں گے لوگوں کے گھر میں روم سوائی لیول ہیں وہاں پر آپ آ کر رکھ سکتے ہیں اور سامنے آپ کو یہاں پر ہیلی پیڈ بھی نجر آئے گا یہاں پر ماترانی کے چنوں میں ہیلی پیڈ پر لوگ آتے ہیں تو ہم ابھی نکلتے ہیں باپسی کے لیے کیونکہ راستہ کافی لمبا ہے پندرہ سے بیس کلومیٹر کا پیدر راستہ ہمیں باپسی میں جانا ہے تو وقت و لگ بگ ہم نے کافی سفر اپنا تیہ کیا ہے اور یہاں پر ہمیں چشوتی کے پاس ایک مہاتمہ جی دکھے جو اپنا ڈھولنگاڑا ساتھ میں بجاتے ہوئے ہمیں نظر آئے اور یہاں پر آپ کو ایک گیٹ ملے گا اس میں ایک گھنٹی لگی ہوئی ملے گی بھکچن جب بھی آتے ہیں اس گھنٹی کو بجاتے ہوئے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں یہاں سے ماترانی کا یہ پورا علاقہ ماترانی کا ہے تب ہی یہاں پر ایک گھنٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور سامنے آپ کو دیکھے گا چشوتی کا ایک چھوٹا سا سندر گاؤں اور یہاں پر ہمیں تھوڑی بھوک بھی لگی ہے یہاں پر جا کر ہم مکی کی روٹی کا انجائے کر لیتے ہیں یہ ہے مکی کی روٹی کیسے بنتی ہے مکی کی روٹی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں مکی کی روٹی ہمیشہ آگ پر ہی بنای جاتی ہے کیونکہ اگر اس کو گیس پر بنایا جائے گا تو اتنے اچھے سے مکی کی روٹی نہیں بنے گی تو مکی کی روٹی کا ہم انجائے کرتے ہیں جا ماتدی تو ابھی ہم ساکھ اور ڈوڑے کا انجائے کر لیتے ہیں پہنچے ہیں چشوتی میں اور چشوتی میں ساگ اور ڈوڑے کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ساگ اور ساتھ میں ہے اس کے کڑم کا ساگ اور مکی کی روٹی کڑم کا ساگ اور مکی کی روٹی کا انجائے کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور ساتھ میں آپ اچار بھی لے سکتے ہیں کافی یادہ ٹیسٹی ہے اس میں اگر گھی ڈال کے کھایا جائے تو کافی یادہ اور ٹیسٹی بڑھ جاتا ہے یہ میں تھوڑا سا خود بھی ٹیسٹ کر لیتا ہوں اس کو کیونکہ اس کا ٹیسٹ یہ ہے نا اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے گاؤں میں تو بہت سارا ہوتا ہے مکی کی روٹی اور سسوں کا ساگ لیکن یہاں پر مکی کی روٹی ہے اس کے ساتھ میں ہے کڑم کا ساگ تیسٹ تو کافی اچھا ہے پانچھول آپ کو کسا ٹیسٹ لگ رہا ہے بتانا بتانا ستھا کیسا لگ رہا ہے سچ بولنا لیکن جوڑ نہیں بولنا سچ بتانا کیسا مجھے تو بہت ست لگا اس کا ربھی مجھا ہے ٹیسٹ دکھاو موک کیسے آہ کیسے آہ مجھا آگیا ہی نا کچھوڑ پروٹی ہے کبھی جاتا مجھا ہے مکی کی روٹی اور کڑم کا ساگ کساگ کمبینیشن ہے یہاں سے ہم اپنے سفر میں پھر نکل پڑے ابھی ہم تھوڑا سا آپ کو چناف دریا کا بیو دکھا رہے ہیں یہ جو چناف دریا ہے اس کا پانی الگ ٹائب کا آپ کو نظر آئے گا کیونکہ اس پانی میں کافی سارا کیمیکلز ہوتا ہے یہ پینے والا پانی نہیں ہوتا یہ ہے راستے کا بیو باپسی میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کلپس ہم آپ کو پہلے بلاغ میں نہیں دکھا سکے وہ ابھی ہم باپسی میں آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھئے جو جو چناف کا پانی کتنا ڈینجرس اور بہت ہی تیز باپسے آ رہا ہے اور یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں گلاو گڑ میں یہ گلاو گڑ ہے یہاں پر ہماری گاڑییں ہم نے پارک کری ہیں ابھی ہم اپنی گاڑییں لے کر یہاں سے نکلتے ہیں تتہ پانی کی اور اور وہاں کا سندر نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں تتہ پانی میں تتہ پانی مطلب گرم پانی آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گا دھرتی سے ہی گرم پانی نکلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو ابھی یہاں سے ہم کوئی شاپنگ کر لیتے ہیں شاپنگ کرنے کے بعد ہم نکلتے ہیں تتہ پانی کی اور تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں تتہ پانی میں تتہ پانی کے آس پاس کا بیو تو کافی آسم ہے یہاں پر ہم نے کری گاڑی پارک تو ہم نکلتے ہیں تتہ پانی اور انجائے کرتے ہیں تتہ پانی کا اور نہتے ہیں جتنی بھی تھکافت ہے اس کو ہم دور کرتے ہیں یہ دیکھئے کتنا ہی خوبصورت بیو ہے پنچل بھی یہاں پر نہنے کا انجائے کر رہا ہے تو یہاں گرم پانی بہت زیادہ ہے لیکن دیرے دیرے کر کے اس پانی کے بیچ میں ہم چلتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں پنچل یہاں پر کچھ پوجا ارچنا کرے گا جتنے بھی جاتروں آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر اس کنڈ میں سنان کرتے ہیں ایک ساتھ آپ کو بہت سارے لوگ یہاں پر نہتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن پانی تو بہت گرم ہے پانی گرم ہے لیکن دیرے دیرے کر کے اگر اس پانی کے بیچ میں آپ جاؤ گے آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی مچیل کے راستے میں پڑھنے والا تتا پانی جہاں جیسے ہی بکتین مچیل یاترہ کر کے آتے ہیں تو اس تتا پانی میں آ کر سنان جرور کرتے ہیں اپٹ ہوئی ہوتی ہے وہ راستے میں وہ یہاں تتا پانی نہانے سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو میں دکھا رہا ہوں تتا پانی کا وہ بھی یہاں پہ آپ کو تتا پانی جیسے دھرتی سے جیسے نکل رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ بنے رہے ویڈیو میں دیکھتے رہے ویڈیو کو یہاں پر دیکھئے اس کنڈ سے پانی اُبلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا نیچے سے دھرتی سے اُبلتا ہوا پانی نکلتا ہوا یہاں پہ نظر آتا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ بھگوان کیسے کیسے کھیل ہوتے ہیں کہ بھگوان کیسی کیسی رچنائی کرتے ہیں یہاں شیش ناغ آپ کو بیچ میں دیکھنے کو ملے گا اور یہی شیش ناغ اس کی کافی زیادہ ہسٹری ہے لیکن تھوڑی بہت شاٹ میں ہسٹری ہم پندت جی سے پوچھیں گے اور وہ ہسٹری آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ اگر پوری ہسٹری سننی ہوگی تو کافی زیادہ ٹائم لگے گا یہ ہے سندر سائق تتہ پانی میں آپ کو مندر نجر آئے گا ابھی ہم چلتے ہیں پجاری جی کے پاس اور جانتے ہیں مندر کی ہسٹری یہاں جب پہنچے تو یہاں بڑیا ماتا رہتی تھی اسی کا پروار تھا چالیس پچاس نفر اور یہاں آل بائی ہو رہے تھے آٹھار آل بائی لگے تھے یہاں آل بائی ہو رہے تھے تو مہادمان جی جب پہنچے یہاں تو کہنے لگے بڑی مادا کو یہاں ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دو کٹیا بنانے کے لئے تو بڑیا نے نہیں مانا جب بڑیا نہیں لگی ماننے تو مہاتم جی نہیں لگے وہ کہنے لگے چاہیے چاہیے یہاں چاہیے تو بڑیا کو کو دوگوہ ہوا گیا اس کے لئے میں بڑی تھی اچھا بڑی کھوڑنی میں بڑی ہوتی ہے اس کے لئے اس کے لئے مہادمان جی کو مارا جب مہادمان جی کو مارا تو مہادمان جی کروئی دیت ہو گئے جب مہادمان جی کروئی دیت ہو گیا تو ان کے لئے جو ترسوک تھا کُن کے اندر ناگ ڈندہ لگیا ادھر کن کے اندر میں وہاں پر تسوک دبا دیا اچھا مہتما جی نے جب تسوک دبایا تو وہاں سے سامپ نکل آئے اچھا سامپ نے سامپ نکل آئے کہ وہ سب حلوں کے ساتھ لپٹ گئے اچھا اور حل بند کر جئے جب حل بند ہو گئے تو بڑیا ماتا پھر اس کو مارنے کے لئے جی جب مارنے کے لئے گئی تو اس نے تسوک کو اٹھایا اور جو کرمندل میں جل تھا وہ جل ڈال دیا وہاں پر جل ڈال دیا تو یہ نیچے سے گرم جب نکل گیا اچھا اتنا جب نکل گیا یہ سالاب آگیا سالاب آنے سے اس بڑیا کا جتنا بھی پریوار تھا بیل اکارا جتنے تھے سب سالاب میں بہ گئے اچھا سب سالاب میں بہ گئے ناغ دیوتا جو اندر مورتی جو ہے ناغ دیوتا کی پنڈی جو ہے یہ یہاں پر پرکٹ ہو گئی اچھا آدمہ جگہ گئے اور پنڈی پرکٹ ہو گئی ہمارے ہاں ایک آدھے نالہ ہے ایک آدھے کلومیٹر کا نالہ ہے اس نالے میں ایک آدمی ہوت رہتا تھا وہ بڑیا کی کھنمت اغیرہ کرتا تھا اس سے راشن اغیرہ لیتا تھا جب وہ آیا یہاں صبح دیکھا اس نے یہاں تو بڑیا کا ناش ہو گیا ہے پنڈی یہاں کھڑی ہے کرم پانی نکل رہا ہے پھر اس نے تمام علاقے میں جا کر سب لوگوں کو بتایا جیسا کی پنڈی جی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بڑیا رہتی تھی اور ایک مہتمہ جی جہاں پر آئے جیسے ہی مہتمہ جی یہاں پر آ کر بڑیا سے کٹیا بنانے کو کہا تو بڑیا نے ان پر پرہار کیا ان کو مارنے کی کوشش کیا اور ان نے یہاں اپنی شکتی سے پانی پرکٹ کیا یہ وہی تتہ پانی ہے دوستو اب میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا مندیر اور دکھاتا ہوں اور وہاں پر دکھاتا ہوں بہت ساری شوٹی شوٹی چڑییں مارنو جی چڑییں اس مندیر میں پوجا کر رہی ہو اور یہاں کا پرشاد گرہن کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی ایسا لگتا ہے جیسے یہ چڑییں یہاں پر پوجا کر رہی ہیں اور ساتھ میں جیسے کنیاوں کو بوجن دیتے ہیں بیسے بیٹھ کر سبی چڑییں یہاں بوجن گرہن کرتی ہوئی ہمیں نظر آئی یہ بھی ہمیں کافی اچھا ہی ایک الگ سا ایکسپیرنس لگا تو یہ تھا دوستو تتہ پانی کا سندر بیو اور سندر آس پاس کا بیو بھی کافی سندر تھا اور یہاں تتہ پانی میں نہانے سے ہماری تھکاپڑ تو بلکل ہی ختم ہو گئی تو ابھی ہم گھر کے لیے نکلتے ہیں تھوڑا سا ہم آپ کو وہ کٹھین راستے کا بیو دکھاتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو چنینی سے ناشری کی اور نکلنے والے ٹنڈل کا بیو دکھا رہے ہیں یہاں پر ٹنڈل میں اندیرہ ہے لیکن لائٹیں بھی بہت ساری لگی ہیں چل ملاتی ہوئی لائٹیں آپ کو نظر آئیں گی یہ کافی خوبصورت کافی لمبا ٹنڈل ہے جس میں نو سے دس منٹ لگتے ہیں اس کو کراس کرنے میں یہ ٹنڈل جو ہے ہائی بے کا سب سے بڑا ٹنڈل کے نام سے جانا جاتا ہے جو کی چنینی سے نکلتا ہے اور ناشری میں جا کر نکل جاتا ہے چنینی اور ناشری کے بیج کا یہ سندر سا ٹنڈل ہے ہمیں یہ بھی کافی خوبصورت اور ایک الگ ہی نظارہ لگا اب بھی ہم ٹنڈل سے بہا نکلنے والے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ میں انفرمیشن بلوگ بناتا ہوں تو ویڈیو کے انت میں میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن بھی دیتا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ مچیل ماتا کا دروار جمہو سے لگ بگ ایک دن آپ کو گلاو گڑ کے لیے لگے گا اور پہلے پیدل جات رہا ہوتی تھی آج کنڈل تک آپ کو گاڑی مل جائے گی اور کنڈل سے پندرہ سے بیس کلومیٹر کا راستہ آپ کو پیدل تیہ کرنا ہوگا تو مچیل ماتا کا دروار کسٹوار ڈسٹک میں پڑتا ہے جو کی جمہو کشمیر میں ہے تو آپ ہر سال اگست کے مہنے میں یہاں جاترہ ہوتی ہے آپ جاترہ میں آ کر اس ماترانے کے درشن کر سکتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرجئے ہمیں آشربا دیجئے تاکہ ہم اور بھی آپ کے لئے اچھے اچھے بلوگ لے کر آتے ہیں جائے ماتا دی جائے ہند جائے بھارت